اس طرح کتاب الایمان لاکر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھا دی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اور ایمان کے ساتھ ہی تمام عمال قابل قبول ہوں گے ایمان کے بغیر تمام عمال صفر کی طرح ہیں ایمان کے ساتھ تمام عمال عدد کے بعد کی صفر کی طرح ہیں اسی طرح یہاں پر ایک عنوان لگا کر حضرت نے ایک شوشہ چھوڑ دیا بنیال اسلام علیہ خمسین بنیال اسلام علیہ خمسین کہنا یہ چاہتی امام بغیر رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات عنوان بننے کے مکمل طور پر حق رکھے تو اسی کو ہم عنوان بنائیں گے امام بخاری بہت عدب با عدب شخصیت ہیں حضرت فرماتے ہیں حدیث ہو سرکار کی اور عنوان ہو میرا اتنی بڑی جرات میں کیسے کر سکتا ہوں جیسے بڑوں کو عنوان دینا یہ بڑوں کے لئے بے عدبی ہیں بڑوں کی بے عدبی ہیں حضرت آپ یہ عنوان پر گفتگو کریں حضرت آپ یہ عنوان پر گفتگو کریں اس طریقے سے بڑوں کو عنوان نہیں دیے جاتے بڑوں سے یوں کہا جاتا ہے آپ جو مناسب سمجھیں آپ ارشاد فرمائیں بے ہمارے حالات پر آپ کی نظر ہیں احوال پر آپ کی نظر ہیں اور ہماری طبیعت پر اور ہمارے مزاج پر آپ کی نظر ہیں آپ اپنے بسات سے بسات سے جو آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہمیں منظور ہیں ہمیں مقبول ہیں ہمارے لئے وہ قابل قدر ہیں قابل اتباہ ہیں قابل تقلید ہیں تو جس طریقے سے عنوان دینا بڑوں کے لیے یہ آ کر بڑوں کی بیعدبی کہلائی جاتی ہے اسی طریقے سے امام بخاری فرماتے ہیں احادیث کا عنوان میں دوں یہ میری جرعت نہیں تو اس لیے امام بخاری بہت زیادہ اس بات کے فکر کرتے ہیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث ہی کوئنوان بنا دیا جائے چنانچہ یہاں دیکھیں پہلا باب پر عنوان قائم کیا تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں دیکھیں گے تو وحی کے سلسلے میں جس وقت انہوں نے بات کی تو کیا باب باندھی تو باب قیف کانا اب قیف کانا میں میں نے بتا دیا کہ قیف کانا بدع الوحی الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آ کر خود حدیث کا لفظ ہے جیسے کیف کانا قیف بدع الوحی سوال کیا گیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی اسی جملے سے باب باندھا گیا ہے تو جیسا وہاں پر بھی حدیث کا لفظ لاکر باب باندھے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں بھی حدیث کا لفظ لائے ہیں اور یہاں پہلی بات جو لائے ہیں وہ آیت کریمہ لائے ہیں برکتن تو حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں ترتیب یہ ہی ہونی چاہیے پہلے اللہ کا کلام کا ذکر ہو بعد میں رسول اللہ کا کلام کا ذکر ہو چنانچہ باب میں بھی اس بات کے خیال رکھا کہ پہلے اللہ کا کلام لائے بعد میں رسول اللہ کی بات لائے تو ابنی علیہ السلام علیہ خمسین یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس پر اب اس پر ایک وضاحت انہوں نے فرمائی وہ وضاحت کیا ہے وہ ہوا یعنی اب وہ ہوا سے مراد آپ اس کی ضمیر کہا لوٹائیں گے کیا اس کو آپ ایمان کی طرف لوٹائیں گے اسلام کی طرف لوٹائیں گے تو حضرت امام بقاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایمان کی طرف لوٹایا جائے گا ہوا سے مراد یہاں اس لیے کہ یہ باپ تو قائم کیا گیا کتاب کا جو عنوان ہے وہ ایمان ہے تو ایمان پر کی طرف لوٹا کر ہوا یعنی ایمان قول و فعل و یزیدو و ینقصو ایمان یہ یہ قولی بھی ہے ایمان فعلی بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے اب یہ تو ہوئی بات ایمان کے سلسلے میں اب یہ ضمیر آپ اسلام کی طرف کیوں نہیں لوٹا سکتے اس سے نہیں لوٹا سکتے کہ اسلام یہ آکر کل ہے ایمان اس کا جزہ ہے اسلام کل ہے ایمان اس کا جزہ ہے تو ہوا جو کہا گیا ہے وہ آ کر جس کو بتانے کے لئے کہا گیا ہے نہ کہ کل کو بتانے کے لئے اس لیے بنیہ الاسلام وہ علا خمسن کہا گیا پتایا چلا بنیاد اسلام کے پانچ ہیں تو اس کی بقیہ فروعات اور زیادہ ہیں تو بنیاد میں ایک بنیاد ایمان ہے اس کو یہاں ذکر فرمایا اب ایمان کے سلسلے میں ایمہ کیا فرماتے ہیں مشایخ کیا فرماتے ہیں بزرگان الدین کیا فرماتے ہیں حضرت ابو نفا رحمت اللہ علی ایمان کے سلسلے میں فرماتے ہیں ان الیمان عمل القلب واللسان معن ان الیمان عمل القلب واللسان معن سم الاقرار یہ فرماتے ہیں سم الاقرار اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق ایمان قلب کا عمل زبان کا عمل دونوں یہ ایک ساتھ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اقرار کا درجہ آتا ہے یہ ایمام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں ایک سوال قائم ہوا یہ ایک عجیب و غریب سوال ہے اگر 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 انشاءاللہ میں بتاؤں گا اسے پہلے یہ تمام بزرگوں کی اقوال نقل کر لیتے ہیں ایمان کے سلسلے میں کیا کیا کون کون کس کس نے کیا کیا کہا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایمان کے سلسلے میں فرماتے ہیں الایمان هو التصدیق والاقرار والعمل یہ فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یعنی ایمان کہتے ہیں تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام یعنی گویا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ تینوں ایک ساتھ ہیں یہ تینوں ایک ساتھ ہیں گویا ان تینوں کو الگ الگ مت کیا کرو یہ فرمایا اب اس ایمان کے سلسلے میں بعضوں نے کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ بعض احباب نے ایمان کی وضاحت اس طرح کی ہیں کس طرح فرماتے ہیں الگ ایمان کسے کہتے ہیں المنجی من الخلود فی النار المنجی من الخلود فی النار ایمان کہتے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے نجات دینے والا عمل المنجی من الخلود فی النار بازوں نے کیا فرمایا بازوں نے ایمان کے سلسلے میں یوں کہا الیمان ان تؤمن باللہ وملائکتل یہ فرمایا بازوں نے کیا فرمایا الیمان الكامل هو المقرون بالعمل بازوں نے کیا فرمایا الیمان الیمان المنفی فی قوله علیہ السلام المنفی فی قوله علیہ السلام لا يزنی الزانی حین يزنی وهو مؤمن یہ سب ان لوان کیا قوال ہے اب آگے سنیئے سوال قائم ہوا حل هو رکنن ام شرطن کہ ایمان عمل کے لیے رکن ہیں یا شرط ہیں حل هو رکنن ام شرطن کس کے لیے فی حق اجرائل احکام احکام کے جاری ہونے کے لیے کیا ایمان اور رکن ہیں یعنی رکن احکام ہیں یا شرط احکام ہیں باز فرماتے ہیں کہ یہ شرط احکام ہیں حافظ الدین نصفی رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں یہی بات اشعریوں نے بھی کہا اور یہی بات ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ ایمان شرط ہے آمال کے لیے بازے کیا فرمایا ایمان کہتے ہیں دل کے عمل کو الفعل القلب یعنی ان ال ایمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح مع سائر الجوارح یہ قول کس کس کا ہے یا قول تمام اصحاب حدیث تمام محدثین کا ہیں امام مالک کا امام شافعی کا امام احمد بن حنبل کا امام اوزعی کا مالکہ 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 اگر کسی کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک ہے کیا مطلب لیکن اقرار نہیں ہے تو کیا ہوگا فرمایا اگر کوئی صرف تصدیق کرتا ہے اقرار نہیں کرتا تو وہ منافق ہے یہ بات سمجھنے کی ہے یہ کام کی بات ہے کسی کے پاس تصدیق ہے اقرار نہیں ہے تو وہ منافق ہے کسی کے پاس تصدیق نہیں ہے صرف اقرار ہے تو وہ کافر ہے اگر کسی کے پاس صرف عمل ہے صرف عمل ہے نہ اقرار ہے نہ تصدیق ہے وہ کوئی منافق ہے اگر کسی کے پاس صرف یہ کہے یعنی تصدیق نہیں ہے کونسا ہے تو کون ہو گیا بِالثَّانِ وَحْدَهُ كَافِرٌ وَبِالثَّانِ وَحْدَهُ فَاسِقٌ وَبِالْأَوْوَلْ وَحْدَهُ مُنَافِقٌ خالی تصدیق میں رہنے والا منافق ہے خالی اقرار میں رہنے والا یعنی اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں بِالثَّانِ وَحْدَهُ مُنَافِقٌ بِالثَّانِ وَحْدَهُ مُنَافِقٌ وَبِالْإِقْرَارِ وَحْدَهُ كَافِرٌ وَبِالْأَمَلِ وَحْدَهُ فَاسِقٌ بِالثَّانِ وَحْدَهُ فَاسِقٌ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا الْایمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ اس کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ دیکھئے ایمان يَزِيدُ وَيَنْقُسُ ہے کس اعتبار سے بڑھتا بھی ہیں گھٹتا بھی ہیں کس اعتبار سے اگر ایمان کی تعریف دیکھتے ہیں بڑھنا گھٹنا کوئی نظر نہیں آتا جیسے مثال کی طور پر تصدیق میں کیا بڑھنا گھٹنا اقرار میں کیا بڑھنا گھٹنا ہاں البتہ عمل میں بڑھنا گھٹنا ہو سکتا ہے تو گویا عمل کے ذریعے سے جو بڑھنا گھٹنا ہے یہ فاسق کہلایا جائے گا بے عمل سے جو بڑھنا گھٹنا ہوگا کس کے ذریعے سے بے عمل میں گھڑ گیا تو فاسق تو فاسق جو ہوتا ہے وہ بڑھنا گھٹنا تو اب یہاں تو یہ جو بڑھنا گھٹنا ہے اس پر تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں حضرت فرماتے ہیں جب ایمان کہتے ہیں تصدیق کو تو تصدیق کس طریقے سے بڑھے گا اور گھٹے گا اگر آپ کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں اطاعت کو تو پھر یہ بات قبل کی جا سکتی ہے ہاں بھی اطاعت میں بڑھنا گھٹنا ہوگا جب ایمان کہتے ہیں اقار کو اور تصدیق کو اس میں بڑھنا گھٹنا کیسیس قبل کیا جا سکتا ہے یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اب مثال دور پر آپ سے کہا گیا بھئی ایمان لاؤ کسی نے ایمان قبل کر لے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخل والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اب ایمان یک آدمی قبول کر لینے کے بعد جیسا اس وقت اللہ تعالی نے اس بندے کو حکم دیا دیکھو اس میں ایک ہے ایمان کا علم ایک ہے نفس ایمان جب تک کسی غور سے نہیں سمجھو گے تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ایک ہے ایمان کا علم ایک ہے نفس ایمان اگر کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں بھی ایمان کسی کہتے تھا بتاؤ تو وہ بچارے کو دو باتیں معلوم تین باتیں معلوم اس کے زیادہ نہیں معلوم تو جتنی معلوم ہو وہ لے گا ایمان کہتے ہیں اس کو آپ نے پوچھا کس کو تو اس نے کہا ایمان نے مجمل بول دیا ایمان نے مفصل بول دیا آپ نے اس سے کہا بھئے آپ ایمان لائے ہاں لائیا کس پر ایمان لائے اللہ کے تمام وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ وَقَبِلْتُ اب اسے پوچھو قَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ کیا ہے یہ سب اب اسے پوچھئے یہ سب میں کیا ہے نہیں مانگو کیا ہے یہ سب میں نہیں مانگو پھر کیا تابہ لیتے ہیں جميعَ اَحْكَامِهِ بھئے آپ اگر مولانا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے مان لیا یہ حکم ہے مان لیا یہ حکم ہے مان لیا یہ حکم ہے جو جو اللہ کا حکم سب مان لیا یہ الیک چیز ہے کہ میں نہیں کہا اللہ کے حکم کیا کیا ہیں لیکن جو بھی اللہ کا حکم ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِ سب مان لیا اسے کہتے ہیں ایمان آپ نے اگر کوئی انسان روزے کا انکار کر رہا ہے کیا بولیں گے آپ جیسے حج نہیں کیا تو کافی نہیں ہوگا گنے گر ہوگا نماز نہیں پڑا تو کافی نہیں ہوگا گنے گر ہوگا روزہ نہیں رکھا تو کافی نہیں ہوگا گنے گر ہوگا زکاة نہیں دیا تو کافی نہیں ہوگا گنے گر ہوگا کافی کب ہوگا زکاة کا انکار کریں حج کا انکار کریں روزے کا انکار کریں نماز کا انکار کریں تب جا کر وہ کافر ہوگا کیا نہیں ہوگا کافر ہوگیا تو اور کیا اس سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں وہ تو کافر ہوگیا کب انکار سے لیکن کوئی آدمی عمل نہ کریں تو وہ کافر نہیں ہوتا گنے گار ہوتا ہے بے نمازی بولیں گے کافر نہیں بولیں گے بے رجزہ دار بولیں گے کافر نہیں بولیں گے اب امام شافی دیگر جو ہمارے جمہور ایمہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایمان بڑھتا ہے گھتا ٹھیک ہے ایمان بڑھتا کب ہے گھتا کب ہے اس وقت بڑھتا ہے جب آپ کو ایمان کا علم مختصر تھا ایمان کا علم مختصر تھا آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت آپ موجود تھے مکت المکرمہ میں تو دیرے 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 صحابہ کا علم بڑھتا گیا مدینہ کو آئے دیرے 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 صحابہ کا علم بڑھتا گیا تو جب جب آیت نازل ہوتی تھی صحابہ ایمان لاتے دیں زادت ہم ایمانہ قرآن کہتا ہے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا وہ کون سی احکام کی آیت پڑھی جاتی تھی تو احکام کی علم میں بڑھ جاتا تھا اضافہ ہو جاتا تھا پردے کا حکم معلوم نہیں تھا جی معلوم ہو گیا پردہ کر لے گا نہیں کر لے خاتون جو چل رہی تھی پردے کی آیت نازل ہونے کی خبر ملی تو جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی حکم دیا جاؤ چادر لے آؤ چادر لانے پر چادر وڑ کے پھر وہاں سے ایک قدم آگے رکھنے کی اس نے جرات نہیں کی محض اس بنیاد پر کے آگے میں قدم اٹھا کر رکھیں گی تو اللہ نے پردے کا حکم دے دیا پردے کی حکم کے با خالفت ہوگی اور یہ کفر ہیں اور یہ کیا ہیں تو یہ جیسا جیسا آیتیں جیسی جیسی نازل ہوتی گئی ایمان اضافہ اليوم اکملتو لکم دینکم اتمامتو علیکم نعمتی پر تمام شعبہ آئی ایمان مکمل ہو گیا الیمان بزعو و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها ایمانتا دعنی طریق جب پورے شعبے مکمل ہو گئے کب جب الیوم اکملتو آئیت نازل ہو گئی اب سوال پیدا ہو رہا ہے اگر کسی بندے کو آپ نے کلمہ پڑھایا تو وہ پورا قرآن پر ایمان لائے جو لوگ مکہ میں انتقال ہوئے جبکہ ان لوگوں کو مدنی آیتوں کا علم ہی نہیں تو ان کا ایمان تھا کی نہیں تھا اگر آپ یوں کہیں روز آچ رکھیں نینہ حجج کریں نینہ مکہ میں رہو کو حج کریں نکیزہ ان کا ایمان اس زمانے کا ایمان اتنا ہی تھا جتنا تھا اتنے پر ایمان لائے نماز کا بھی حکم باجمات نہیں تھا اور وہ بات سمجھ میں ہری نہیں جو اس زمانے میں ان سے مطالبہ کیا گیا اتنے پر انہوں نے اپنے آپ کو لاغو کیا اپنے آپ کو آمدہ کیا اپنے آپ کو تابع دار بنایا اور جتنا تابع دار بنایا اس زمانے کا اتنا ہی ایمان تھا اتنے ہی ایمان تھا انہوں نے رخصت ہو گئے گویا وہ مکلف ان آیتوں کے بنے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بھی نہیں جو آیتیں مدنی ہیں ان کے جب یہ مکلف بنے ہی نہیں اللہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں جمہور کا کہنا ہے آپ بڑھتا ہے گھٹتا ہے جو بول رہے ہیں کس کے اعتبار سے بڑھتا ہے گھٹتا ہے کیا کمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے گھٹتا ہے یا کئی فیت کے اعتبار سے یہ اختلاف کی بنیاد ہم کہتے ہیں کمیت کے اعتبار سے بڑھنا گھٹنا ختم ہو گیا اب آیت نازل ہوتی تھی ایمن بڑھتا تھا آیت نازل ہوتی تھی ایمن بڑھتا تھا وہ کمیت یہ کمیت کے اعتبار سے بڑھنا گھٹنا ختم ہو گیا ایمان مکمل ہو گیا علوم کے اعتبار سے وحی کے اعتبار سے تشریح کے اعتبار سے توضیح کے اعتبار سے ایمن کیا ہو گیا اب جب مکمل ہو گیا تو اب بڑھنا گھٹنا کمیت کے تبار سے نہیں ہوگا اب جو بڑھنا گھٹنا ہوگا وہ قیفیت کے تبار سے ہوگا کس ہوگا تو بس اتنا ہی فرق حضرت کے یہاں بڑھنا گھٹنا حقیقتن ہے اور ہمارے یہاں بڑھنا گھٹنا مجازن ہے ان کے یہاں بڑھنا گھٹنا کمیتن و قیفیتن ہے اور ہمارے یہاں بڑھنا گھٹنا صرف کمیتن نہیں ہے قیفیتن ہے سمجھ میں گئی رب سمجھے نہیں ہو یہی اصل بنیادی اختلاف اسی کہتے ہیں ایمان کا بڑھنا گھٹنا یہ بحث کم ہے فرمایا المراد بالایمان ان كان هو التصدیق فلا يقبلوهما و ان كان التاعات فا يقبلوهما فکل ما قال من الدلیل من ان الایمان لا يقبلوهما لا يقبلوهما فهو مصروف الى اصل الایمان پھر کیا کہا وَكُلُّ مَا دَلَّ ایساہِ قادمی بڑا پابند انہیں پورے نماز سنتوں کے ساتھ مکمل انجام دے رہا ہے وہ اطاعت کے اعتبار سے یہ بڑا ہوا ہے اور یہ اطاعت کے اعتبار سے گھٹا ہوا ہے یہ آکر صرف فرائض ادا کرتا ہے دیگر نفلیں سنت ادا نہیں کرتا اور یہ فرض بھی نہیں پڑتا جب تین الگ الگ کائیڈگریز ہیں تو اطاعت کے اعتبار سے بڑھنا کرنا لیکن تینوں کے ایمان کا لیول یہ ایک ہاں طاقت الگ الگ پانی یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی وہ بھی پانی ہے لیکن پانی پانی کے اندر طاقت الگ الگ ہوتی کی نہیں ہوتی کتابیں تو سب ہیں مقام الگ الگ ہی کی نہیں ہے تو ہم ظاہری اعتبار سے ایمان اور اعمال کو بڑھنا گھٹنا نہیں کہتے بلکہ ایمان اور اعمال کا بڑھنا گھٹنا یہ آ کر کائیفیت کے تبار سے ہوا کرتا ہے اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایمان بڑھانے اور گھڑھانے کا بخار آ گیا ان کو حجت بازی کرنے کا ارادہ ہو گیا ہم ثابت کر کے رہیں گے اپنی بات کو ثابت کیجئے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھئے لی ازداد ایمانم ایمانی ہم اب وہ کہتے ہیں دیکھا کیا ان کے ایمان کے ساتھ تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمان میں ان کے ایمان کے ساتھ ایمان کے اضافہ کیسا ہوگا میں دو ہو گیا نبی وضوح شیفی شیف ہو گیا یزداد ایمان 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 تو کیا کہتے ہیں اب تک مکی مدنی آیت مکی آیتوں پر ایمان تھا یزداد ایمان ایمان اس آیتوں کے ایمان پر اور آیتوں کا ایمان بڑھاتے چلے جاؤں گویا مدنی آیتوں کا اضافہ ہو گیا مکی آیتوں پر مثال دے رہا ہوں تو آٹھ آیتوں سے ایمان بخاری رحمت اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایمان بڑھتا بھی ہیں گھرتا بھی ہیں ایمان تبلیغ والے بھد بولتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہیں گھرتا بھی ہیں خوش خوش عربی ہم اس وقت میں جواد ان سے سنتے ہیں کہ فیشتوں کا ایمان ایک ہی لیول پر رہے گا اور انسانوں کا ایمان انبیاء کا ایمان بڑھتا ہی رہے گا عربی یہ جو بات ہوتی ہیں انبیاء کا ایمان بڑھتا ہی رہے گا اور بڑھتا گھرتا رہتا ہے یہ بات غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن بات کا اطلاق کس چیز کے ذریعے سے ہونی چاہیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے جیسے پور لائٹ تو سمہیں لیکن اس کی پور الگ الگ ہے اسی طریقے سے ایمان تو سب ہیں لیکن ایمان کے اندر کی قوت الگ الگ ہے تو سیکھ یہاں اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد کا مطلب ایمانی قوت کو بڑھانا اور گھٹانے کا مطلب کیا ہے جس وقت آیتیں نازد ہوتی جیسے کہ ہم نے کہا نا عرب جو ایمان رہے گا وہ قیفیت کا رہے گا نہ کہ کمیت کا تو یہ جو آیتیں نازل ہوں یہ آ کر اس پر کمیت بھی ہیں قیفیت بھی ہیں تو آپ کمیت قیفیت کو لاکر تکمیل ایمان کے بعد کیوں استعلال کر رہے ہیں بات سمجھ مہدی نہیں بیزداد ایمان ما ایمان نہیم جو ہے یہ آ کر پہلے کی بات تھی الیوم سے پہلے کی بات تھی تو آپ الیوم کے بات لاکر اس استعلال کیوں کر رہے ہیں جب الیوم پر جب کمیت کی تکمیل ہو گئی اب الیوم کے بعد جب قیفیت ہی ہیں تو پھر اس بات پر بزد رہنا نہیں اس میں آ کر ایسا بھی اضافہ ہوتا امام دیکھتا ہوں یہ ایک دوسری آیت ہے وزدناہم ہدا گویا جیسی جیسی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں عمل کی ہم ہدایت ان کے اندر بڑھاتے چلے جاتے تھی بولتے نہیں یہاں تک مجھے ہدایت ملی ہے اس کا آگے کی ہدایت نہیں ملی دعا کیجئے اللہ مجھے اور مزید ہدایت نصیب فرمائے تو اللہ نے فرمائے ہم نے اضافہ کیا ان کی ہدایت عمل کی بھی توفیق دی فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اہتَدَوْ هُدًا ہدایت یا افتاؤں کے ہدایت میں اللہ نے اضافہ کر دیا یہی مطلب ہے اس کا بھی وَالَّذِينَ اہتَدَوْ زَادَهُم هُدًا وَآتَاهُم تَقْوَاهُمْ جو اللہ نے اضافہ ہدایت میں اضافہ فرما دیا اور اللہ نے ان کو تقوی بھی عطا فرمائی کیا مطلب دیکھو یہکھے ہدایت کرنے کے یہکھے ہدایت بچنے کے دونوں ہدایت ہوتی ہیں کچھ ہدایت کرنے کے اور کچھ ہدایت بچنے کے کسی کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی تو ہدایت ہے گناہوں سے بچنا کتنی بڑی ہدایت بلکہ علماء نے کیا فرما کرنے کی ہدایت سے بڑھ کر بچنے کی ہدایت کا مقام ہے اسی لیے متقی اور پرہیز گاروں کو بڑا مقام حاصل ہے اس لیے کہ وہ لوگ کرتے کم بچتے ہی زیادہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا قُوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کے بعد کون ہے اولیاء اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا اِمَن لَائِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ گناہوں سے بچے نماز چھوڑنا گناہ نہیں کرتے حج چھوڑنا گناہ نہیں کرتے جس کو دیکھنا گناہ نہیں کرتے جو جو گناہ ہے وہ سب آگے اللہ اَيُّكُم زَادَتُ حَذِهِ ایمَان بتاؤ تم میں سے بے اس معاملے میں ایمان میں اضافہ کیا کس نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُم ایمَانًا ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ ہو گیا فَقْشَوْهُم فَزَادَهُم ایمَانًا خشیت انہوں نے دیکھو یہاں پر خشیت اختیار کی ایمان بڑھ گئی کیا اختیار کی انہوں نے خشیت اختیار کی ایمان بڑھ گیا ہم ان سب میں صرف قیفیت کی طرف توجہ دیتے ہیں وَمَا آمَازَادُهُم ایمَلَا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا دیکھو ان کے ایمان میں بھی اضافہ یقین میں بھی اضافہ ہو گیا تابدار میں بھی اضافہ ہو گیا تسلیمہ کسے کہتے ہیں تابداری کو اب حضرت میں یہاں پر ایک روایت ایک حدیث لائی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ الحب فی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فرمایا الحب فی اللہ اب دیکھو محبت اللہ کے لئے جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرے تو محبت میں کیا ہوتا رہے گا اضافہ ہوتے اضافہ ہوتے 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 وہ بندہ محبت میں ایک منزل کو پہنچ جائے گا محبت میں ایک منزل کو محبت میں اضافہ ہو گیا اور یہ ایک دوسری چیز کیا ہے بغض میں اللہ کے لئے بغض کرتے کرتے بغض میں اضافہ بغض میں کمی کمی ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے محبت میں کمی ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب کہ ایمان گھٹ رہا بڑھ رہا ایمان گھٹ رہا بڑھ رہا حیرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا عدی ابن عدی کی طرف ایمان کے بہت سارے فرائض ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں فرائض کہتے ہیں اصل میں عقائد دینی آپ کو فرائض کسے کہتے ہیں عقائد ہیں شرائع کہتے ہیں اعمال کو وہ حدود و سننن اور منہیات ہیں جس سے بنا کیا گیا ہے سننن مندوبات ہیں جس کو اپنانا بہتر ہے افضل ہے اچھا ہے مستحب ہے فستکملہا فرمایا فمن استکملہا جو ان تمام چیزوں کو کامل طریقے سے اپنائے گا استکملال ایمان اس نے ایمان کی تکمیل کر لیا ومن لم یستکملہا جس نے ان تمام چیزوں کو اپنایا نہیں لم یستکملال ایمان اس نے ایمان کی تکمیل پھر آئیے فرمایا فین عیش اگر میں زندہ رہوں آئندہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایمان کی تکمیل کے لئے کرنا کیا چاہیے بڑی تفصیل سے میں تمہیں درست دیتا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ جاؤ اگر میں مر گیا تو سنو فما انا على صحبتكم بحریس میں مر گیا تو مجھے تمہارے درمیان رہنے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ابھی تمہارے درمیان رہنا بلکر رہ گیا سبق پڑھاؤں گا نہیں رہا جس کے مقدر میں ہوا کر پڑھائے گا دن میں تمہارے درمیان رہنا بلکر مجھے کوئی دلچسپی نہیں ارادہ نہیں پھر کیا کہا وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ وَلَاكِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي پوچھا حضرت ابراہیم کے سوال پر اَوَلَمْ تُؤْمِنْ اے ابراہیم کیا تُو اس بات پر یقین نہیں رکھتے کیا تُو اس بات پر بھروسہ نہیں کرتے کیا بھئی ایمان نہیں رکھتے فرمایا اَلَئِ پَرْوَرْدِگَار کیسا سوال ہے بس مجھے تو اعتبیدانِ قلب چاہیے کیا چاہیے اس کے علاوہ کیا بھی ضرورت نہیں اس کے علاوہ کیا بھی ضرورت ضرورت ہے کیا بھی نکو کیا بھی نکو اللہ حیث معایز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چھوٹے کا زور دکھا گا رحباب بچھارے کون امام بخیر رحمتہ کیسا تُو بھی مان لو یزیو دو وین قوس یزیو دو وین قوس ویزیو دو وین قوس اب یہاں ایمان کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرت کو جاننا ضروری ہے سب سے پہلی چیز دیکھو ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے کیا جانا ضروری ہے ایمان مرکب ہے یا مرکب کسی کہتے ہیں چند کا ملا ہوا مجموعہ ہے یا اکیلہ ایمان تنہا ہے جس کے سلسلے میں چھے اقوال ہیں کتنے اقوال جس میں دو صحیح ہیں چار غلط ہیں دو صحیح چار غلط نمبر ایک جہمیہ کرامیہ مرجیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے کنگی کے نزدیک جہمیہ کرامیہ مرجیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے یعنی صرف ایک چیز کا نام ہے اور وہی نجات کے لئے کافی ہے کون ایمان اکیلہ کس کے لئے کافی ہیں صحب دوسری چیز رہے یا نہ رہے کوئی بات نہیں ایمان اکیلہ رہا تو کافی ہے کس کے لئے نجات یہ کون فرماتے ہیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں کیا فرماتے ہیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں کون فرماتے ہیں سمجھ رہیں ان کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا خالی ان لوگوں کی دلیلیں سن لیجیے خالی دلیلیں تاکہ اس لئے دلیل نہیں تو آئیں گی دلیلیں آئیں گی تو آپ حضرات کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک جہمیہ کی دلیل من مات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دقل الجنہ من مات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دقل الجنہ ایک تو روایت ان کی دوسرے روایت کیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دقل الجنہ کرامیہ کہتے ہیں مرجیہ کیا فرما دے ہیں مام من عبد مام من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك اللہ دقل الجنہ مام 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 عبد مام عبد قَالَ لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك ثم مات على ذلك اِلَّا دقل الجنہ موتزلہ اور خوالج کہتے ہیں کونے ایمان مرکب کا نام مفرد کرانے بلکہ فرمایا تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان یہ تینوں کا نام کیا ہے دلیل کیا ان کی لا يزنی الزانحین يزنی وهو مؤمن لا يزنی الزانحین يزنی وهو مؤمن یہ کون فرماتے ہیں موتزلہ موتزلہ اور خوالج لا يزنی الزانحین يزنی انہوں نے ایک اور ایک دلیل پیش کی خران پاک کی اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اگر کوئی مؤمن گناہ کیا تو وہ جہنم میں جائے گا من قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤہ جہنم فجزاؤہ خالدن فیہا اس کا اظہار ہی کی نہیں خالدن خالدن اللہ افادت اب امام شافی اور امام جمہور عیم جمہور محدثین کیا فرماتے ہیں فرمایا ایمان مرکب ہے ایمان تصدیق بالجنان عمل بالارکان اقرار باللسان کا لیکن موت زلہ اور خوارج اور ان کے درمیان کیا فرق ہیں فرماتے ہیں تصدیق بالجنان اصل ہیں تصدیق بالجنان اصل ہیں باقی دونوں جز رکن زائد ہیں لیکن ان کے نزدیک تینہ اصل ان کے نزدیک تینہ اصل ہمارے نزدیک امام شافی کے نزدیک ایک اصل بقیہ دونوں رکن زائد کیا بلیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور متکلمین فرماتے ہیں جمہور متکلمین ایمان بسیط ہے کیا فرمایا نام ہے صرف تصدیق بالجنان کا اب جیسا انہوں نے کہا وہ ہی کہہ رہے ہیں ایمان بسیط ہے نام ایمان کسے کہتے ہیں تصدیق بالجنان تصدیق لیکن دنیاوی احکام کو جاری کرنے کے لئے اقرار باللسان ضروری ہے دنیاوی احکام جاری کرنے کے لئے اقرار باللسان ضروری ہے اور ایمان کو کامل مکمل برانے کے لئے عمل بالارکان ضروری ہے دیکھو کتنی بہترین بات کس کو ایمان کو کامل اور مکمل برانے کے لئے عمل بالارکان ضروری ہے کون فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور متقلمین توجہ 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 تام توجہ تام دلیل کیا اولائیک کتب فی قلوب ہم ال ایمان وَلَمْ تُؤْمِن اہلِ سُنَّت وَالْجَمَاد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے جو امام شافی اور امام مالک امام ابو نفر ہم تو اللہ کے درمیان کوئی اختلاف حقیقت میں دیکھا جائے تو تقریباً دونوں کا قول ملتا جلتا بس اکنی بات سمجھنا ہے کہ عامال داخل ایمان اور نہایت ضروری ہیں یہ تو رہی بات ایمان بسی طور ایمان بسیط اور مرکب مرکب کے سلسلے میں کچھ وضاحت اب ایمان یزیدو وینقص کے سلسلے میں کیا ہے وضاحت نہیں فرماتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ و جمہور متکلمین ایمان بسیط ہے اس لیے کمی زیادتی نہیں ہوگی بس سارٹسٹ امام صاحب اور حمد لمبا سینہ سندق کرنے کے عادی نہیں ہے ایمان بسیط ہے کمی پیشی نہیں ہوگی بس عیم سلاسہ و جمہور محدثین فرماتے ہیں ایمان مرکب ہے ایمان مرکب ہے اعمال اس میں داخل ہیں اس لیے اعمال کی کمی زیادتی سے ایمان میں کمی زیادتی ہوگی اب ان کے مقابلے میں صرف امام صاحب اور متقلمین متقلمین یعنی عیم اقائد علماء اقائد امام صاحب ہم تو اللہ ہی بڑے ہی لطیف انداز سے کہتے ہیں دیکھو ایمان بسید ہے ایمان بسید جب ہے تو آپ اس کو مرکب کرتے کیوں ہیں ایمان کی جگہ پر دو دیگر کو عامال کی جگہ پر لاؤ تم عامال کو بھی لے جا کر ایمان ہی بنانا چاہتے ہو میں آسانی سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کا مدرسے میں داخل آئے اس نے جرم کیا غلطی کی تو اس کی اگر جب اصلاح ہو سکتی ہے یا اچھائی کیا تو اس کی تعریف ہو سکتی ہے مدہ سرائی ہو سکتی ہے تو آپ تو آپ اس کی اچھائی اور برائی پر جو کرنا ہے کاروائی کیجئے اچھائی کے ساتھ اچھائی برائی کے ساتھ تم بھی برائی کے ساتھ تم بھی آپ کیجئے یہ نہیں کہ مدر سے اسے نکال دیئے ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا اب اس کی مثال ہے اسی ہی اچھا کیا ارے واہ واہ سواب دو برائی کیا نصیت کرو آپ کو کسی اور چیز میں آتے اس کا مضبوط داخلہ اس کا کمزر داخلہ یہ سب آپ کیوں کہہ رہے ہیں سب کا داخلہ برابر ہی ہوا ہے یہ بھی تعلیب علم ہے چھائی دو بے ایک بچے کا باپ کیوں نہ ہو یہ بھی تعلیب علم ہے یہ بھی تعلیب علم ہے یہ بھی تعلیب علم ہے چھائی کے امومی گشت کے عادی کیوں نہ ہو تعلیب علم کیا ہے سب تعلیب علم ہی ہیں سب داخل ہیں بے اچھا کر رہے ہیں انعام دیجئے غلطی کر رہے ہیں تنبیہ کی اس کا مضبوط داخلہ اس کا داخلہ تو اٹھتا نہیں اس کا کمزور داخلہ ایک کا مطلب ہے بھائی یہ حضرت فرما کے ایمان کو چھوڑ دا لو کئی کو سے انگلی کرتی ہیں ایمان کو چھوڑ دا لو اسے کیوں انگلی کرتے رہتے ہیں ایمان کو چھوڑ دا لو ایمان کو انگلی کرنے کیا ضرورت اضافہ بھی ہو رہا ہے کمی بھی ہو رہے کوئی شخص موٹا ہو رہا ہے تو اس کی ذات موٹی نہیں ہو جاتی اس کے ہاتھاں موٹے ہو گئے پاماں موٹے ہو گئے چہرہ موٹا ہو گیا بالاں بڑے ہو گئے انہیں لمبا ہو گیا انہیں ایک ادمی اکی چھے سو بسیط انہیں بڑا ہو گیا اکی چھے سو البتہ زاویہ کیا ہو گیا پسے پست اضافہ ہو گیا امام صاحب پہلے نہیں جب امام صاحب آگئے ڈکی پہلے نہیں جب ڈکی بڑھ گئی اب اضافہ ہو گیا ورنہ انسان تو کیا ہے وہ تو ایمان وہ بسیط ہے اس کو آپ ڈسچپ مت کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اپنے جگہ پر دیگر جو چیزیں چل رہی ہیں اسے آ کر آپ دوسرے طریقے سے تعبیر کیجئے یہ ہے امام صاحب رحمترالے کا منشہ بات سمجھ میں گئی بقیہ باتیں انشاءاللہ آپ کو کلرز کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سمجھنی کی توفیق تفاہ باتیں انشاءاللہ ایک مانند ہے کوچھن کے بات shout're لحمی اللہ تعالیٰ والشو چvous بھی